چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ عبرو خاک میں ملا دے گا عبرو خاک میں ملا دے گا زندگی نرکسہ بنا دے گا پونم جہاں بھی ہو وہی سے سنے اور میں گئی نہیں پیچھے ہے عبرو خاک میں ملا دے گا زندگی نرکسہ بنا دے گا مجھ سے پونم تو دور ہی رہنا لب جہادی میں وہ بسا دے گا لب جہادی میں وہ بسا دے گا مہا حولی کچھ ایسا ہے لب جہادی میں وہ بسا دے گا اور ایک بار میں بھجا نہیں آیا بہرال حاضر کر دیتا ہوں کہ عبرو خاک میں ملا دے گا عبرو خاک میں ملا دے گا زندگی نرکسہ بنا دے گا مجھ سے پونم تو دور ہی رہنا لب جہادی میں وہ بسا دے گا لب جہادی میں وہ بسا دے گا وہ ایک کتا جو کئی بار پڑھ چکے ہیں ہاں اس کو ضرور پڑھ دینا ہے نا میں حاضر کر رہا ہوں ہمیسا کہ حکومت مسورے پر گھر میرے تیار ہو جائے حکومت مسورے پر گھر میرے تیار ہو جائے تو یہ ممکن نہیں کشمیر میں پھر رار ہو جائے حکومت مسورے پر گھر میرے تیار ہو جائے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیسا کسی پراند میں پندرہ دن بیس دن پہلے چلے جائے اور چناؤ ہو جائے ریجلٹ کیا آتا ہے آپ سبی کو معلوم حاضر کر رہا ہوں کہ حکومت مسورے پر گھر میرے تیار ہو جائے تو یہ ممکن نہیں کشمیر میں پھر رار ہو جائے چلے جائیں امیسہ پاک میں کچھ روج کی خاطر یقیناً پاک میں بھی بھاجبہ سرکار ہو جائے نہ رہے باس نہ بجے جوردار دالی بجائیے چار پانکٹی ابھی ہمارے انسپیکٹر صاحب آئے تھے دھرمگاہ جی پولیس پر بہت کچھ سنا رہے تھے چار پانکٹی میں بھی حاجر کرنا چاہتا ہوں حالانکہ یہاں کی پولیس ٹھیک تھاک ہے میں جو کچھ بھی کہوں گا بیہار کے پولیس کے بارے میں کہوں گا بھائی صاحب اس لئے مجھے یہاں رہنا ہے حاجر کرنا چاہتا ہوں کہ نشانہ بھستے حسانے کی اثرہ سانند کیجئے اور اچھا لگے گا تو تعلیم بجائیے گا ورنہ اس کے بعد ہم آجا جائیں گے کہ نشانہ ٹھیک تھا لیکن نشانہ چھوڑ کر بھاگے کہ نشانہ ٹھیک تھا لیکن نشانہ چھوڑ کر بھاگے پڑی جب ڈانٹ افسر کی تو کھانا چھوڑ کر بھاگے پولیس والے ہمارے دور کے اتنے بہادر ہیں گھوسا جب مافیا تھانے میں تھانا چھوڑ کر بھاگے گھوسا جب مافیا تھانے میں یہ سب بیہار مہورا بھائی صاحب یہاں ٹھیک تھا میں سچ بولنا ہوں بھائی صاحب آپ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں بھائی صاحب شنکر بھائی بیہار شاہد پوچھ لیجیے سچ ہے بھائی صاحب کہ پکڑ کر بے گناہوں کی یہ ہٹی توڑ دیتے ہیں سچ ہوگا تو تعلیم بھائی پکڑ کر بے گناہوں کی یہ ہٹی توڑ دیتے ہیں غلط کو بھی صحیح کو بھی غلط کی راہ پر یہ موڑ دیتے ہیں پکڑ کر بے گناہوں کی یہ ہٹی توڑ دیتے ہیں صحیح کو بھی غلط کی راہ پر یہ موڑ دیتے ہیں انہیں انسانیت سے کم ادھک پیسے سے یاری ہے صحیح قاتل کو بھی پیسے کے بل پر چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہو رہا ہے بیہار میں بھائی صاحب یہاں ٹھیک تھاک ہے ہاں یہاں ٹھیک تھاک ہے نا تو ایک بار جوڑ دارتالی بجائیں سچ کہہ رہا ہوں کہ ربٹ لکھنے کی قیمہ تو سب بیہار میں ہوتا ہے بھائی صاحب بیہار میں بنارس میں تو بلکل ٹھیک تھاک اگر ٹھیک تھاک نہ ہوتا بھائی صاحب امن چین سے یہاں بیٹھے نہ ہوتے حاضر کر رہا ہوں کہ ربٹ لکھنے کی قیمہ تو جب بیہار میں بہتے ہیں وہ ہاتھ ہیں تک کہ پٹیس نہ ہوتا ربٹ لکھنے کی قیمہ تو سولہ کرنے کی قیمہ تو ربٹ لکھنے کی قیمہ تو سولہ کرنے کی قیمہ تو یہ بھرجی کا فسادہ لے بچنے کی قیمہ تو یہ ہسنے ہسانے کے لئے کئی لوگ ہیں یار بوٹے ضرور ہیں نئے سے جان لو چادر پرانی کم نہیں ہوتی ہم اس لئے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ کہہ رہی تھی تو آپ جو ماں سے عشق عشق کر رہے تھے نئے سے جان لو چادر پرانی کم نہیں ہوتی میاں اتری ندی میں بھی روانی کم نہیں ہوتی نئے سے جان لو چادر پرانی کم نہیں ہوتی میاں اتری ندی میں بھی روانی کم نہیں ہوتی بڑھا پہ کوئی کارت کی نظر سے دیکھنے والوں زعیبی میں بھی احساسے پرانی کم نہیں ہوتی بڑھا پرانی کم نہیں ہوتی چین کیا نالی میں ہی لگے چیلے ہیں بڑھا پرانی کم نہیں ہوتی جاتے دو تین شہر اور پرانی کم نہیں ہوتی کہ جودہ شانے سے شانہ ہو رہا ہے شیر سنیں دو تین شیر سن لے بس دو تین شیر سن لے حسنی حسانے کے لیے بہت کچھ ہے کہ جودہ شانے سے شانہ ہو رہا ہے یہی گھر گھر فسانہ ہو رہا ہے کٹورہ تھامنا ہوگا مجھے بھی میرا بیٹا سیانہ ہو رہا ہے کٹورہ تھامنا ہوگا مجھے بھی میرا بیٹا سیانہ ہو رہا ہے یہ تو چھڑکیوں سے پیٹ بھر کر ہر گھر میں آج کل ہے بھائی صاحب بڑے نصیب ور لوگ ہیں جن کا اولاد سنیں سنیں کہ جیئے تو چھڑکیوں سے پیٹ بھر کر بیٹھ کر تھا رہے حرام کلیل ہیں سمجھ رہے ہیں جیئے تو چھڑکیوں سے پیٹ بھر کر مرے تو رونا گانا ہو رہا ہے شرافت گھوڑنے نکلے ہو جارے اسے گزرے زمانہ ہو رہا ہے اسے گزرے زمانہ ہو رہا ہے اور آخیر چار پنتی پڑھ کے بردہ لینا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں نے سنایا دیش کی بات ایکتا کی بات چار پنتی حاضر کر کے جانا چاہتا ہوں کھولے لانیا کہا جاتا ہے بھائی صاحب کہ اسلامی کا تنکواد میرا جاوہ ہے کہ اسلامی ہوگا تو آتنکواد یہ ہو نہیں سکتا اس لیے اسلام میں لکھا ہوا ہے وطن سے محبت آدھا ایمان ہے جب آدھا ایمان وطن کے لیے دیا گیا ہے اور آدھے میں روجہ نماز حج جگہت ہے یہ مرتبہ دیا گیا ہے میرا دعویٰ ہے کہ وہ آتنکوادی ہوئی نہیں سکتا اگر ایمان واہ حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ دماغ ہو کہیں پر دل وطن کے ساتھ رہے دماغ ٹھیک ہے آپ سناتر میں ہیں آپ اسلام میں ہیں وہ جائن ہیں وہ سیکھ ہیں دماغ ہو کہیں پر دل وطن کے ساتھ رہے ہر ایک سانس اسی انجمن کے ساتھ رہے میرے لیے یہی جنت سے کم نہیں ہوگا مروں میں جب بھی درنگا کفن کے ساتھ رہے درنگا کپنے کبھ homل faut انجمن کے ساتھ رہے موسیقی